بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة النخل سورة النخل قرآن مجید کی سولئی سورہ مبارکہ ہے اور یہ چودھویں پارے میں موجود ہے اس سورہ مبارکہ کے سولہ نکو ہیں اور ایک سو ٹائیس آیات ہیں یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی عربی زبان میں شہد کی مکھی کو نحل کہا جاتا ہے اس سورہ مبارکہ کے آیت نمبر 68 میں شہد کی مکھی کا ذکر ہے اسی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورة النخل ہے اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ موجود ہے اس وجہ سے اس سورہ مبارکہ کو سورة النعامی بھی کہتے ہیں اس سورہ مبارکہ میں انسانوں کے فائدے کے لیے جانوروں کی تحلیق کا تذکرہ بھی موجود ہے کیونکہ اس کے چمڑے سے گرم لباس حلال جانور سے کھانے کے لیے گوشت اور پینے کے لیے حالس دودھ حاصل ہوتا ہے کچھ جانور جیسا کہ اونٹ گوڑے اور ہچر وغیرہ بوجھ اٹھانے اور سواری کرنے کے کام آتے ہیں آسمان سے بارش کا برسنا اور اس بارش کی وجہ سے پینے کا پانی حاصل ہونا اس پانی سے پودوں اور درہتوں کا اگنا مختلف قسم کے پھل، مسرن، زیتون، کھجور، انگور کا گناہ اور بعض درہتوں سے سائے کا حاصل کرنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نعمتوں کا مظہر ہے سمندر سے تازہ گوشت یعنی مچھلیاں اور موتی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتیں ہیں زمین پر پہاڑوں کو جمع دینا تاں کہ زمین متوازن ہو جائے اور اسی زمین پر نہروں اور راستوں کو بنا دینا اور ستاروں کی تحلیق فرما دینا جن سے سفر میں لوگ راستے تلاش کرتے ہیں سمندروں میں کشتیوں کا چلانا، پرندوں کا کھلی ہوا میں پر پھیلانا اور پھر سمیٹ لینا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی علامات ہیں اولاد آدم کے لیے مختلف رشتے مثلا بیوی، بیٹے، پوتے، پوتیاں بنا دینا تاں کہ انسان ایک دوسرے کا دکھ درد محسوس کر سکے پھر اس احساس کو مختلف جہتوں سے محسوس کرنے کے لیے کان، آنکھ، دل عطا فرمانا اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں جن کو انسان گن نہیں سکتا انہی نعمتوں کے زمن میں انسان کی تحلیق اور انسانی زندگی کے مختلف مدارج مثلا پیدائش، بڑھاپا اور موت کا ذکر کر کے بعض انسانوں کی، بعض انسانوں پر رزق میں فضیلت کو بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت کی نشانی اور نعمت بتایا گیا ہے صورت النحل کا مرکزی موضوع اللہ رب العزت کی نعمتوں کا ذکر، اسباتِ توحید اور شرک کا رد ہے صورت النحل کے آغاز میں بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کا آنا انتہائی یقینی بات ہے جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ منکر اور متقبر لوگ ہیں اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہے فرشت اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں نہیں بلکہ نوری محلوق ہیں جن کے مختلف ذمہ داریاں ہیں ایک ذمہ داری انبیاء کرام علیہ السلام تک وہی پہنچانا ہے نبی کریم حاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے صاحب کا تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا بطور نمونہ تذکرہ کیا گیا ہے کہ وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچ لے کر محبوظ فرمائے گئے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیا اور تاغوت یعنی ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے اسے منع فرمایا نبی کریم حاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ یہ لوگ ایمان لائیں یا نہ لائیں آپ حاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام صرف راستہ دکھانا ہے ہدایت دینا اللہ رب العزت کی طرف سے ہے قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے اس سورہ مبارکہ میں قرآن مجید کو ذکر کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے دنیا اور آخرت کے احوال کے لحاظ سے دو گروہوں کا تذکرہ کیا گیا ہے ایک گروہ منکرین حق کا ہے اس کی نشانیاں یہ ہیں کہ وہ شرک کرتے ہیں آخرت پر یقین نہیں رکھتے حالانکہ آخرت پلک جبکنے کی دیر میں آ جائے گی قرآن مجید فرقان حمید کو اللہ تعالیٰ کی کتاب ماننے کی بجائے اس کو پہلے لوگوں کی کہانیاں کہتے ہیں ناشکرے ہیں ان کا انجام یہ ہے کہ دنیا میں مختلف عذاب بیج کر ان کو حلاق کر دیا گیا صدق اللہ العظیم موسیقی